ارچنا کھیچتی ہوئی اپنا سارا گصہ رسوئی کے برطنوں پر نکال رہے تھے پتہ نہیں کس جنم کی دسمانی نکال رہے تھے مجھ سے ایسی چھوئی موئی بن کر بیٹھی رہتی ہے جیسے میرے آنے سے پہدے آٹھ دست نوکر چاکر آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے تھوڑا بہت ہاتھ پیر ہلا ہلانے سے کون سا سریر بھیس جائے گا ان کا سب کچھ میرے بھرو سے چھوڑ کر بیٹھ جائے گی باہر سے تھک کر آؤ اور پھر گھر میں آتے ہی رسوئی میں لگ جاؤ ایسا نہیں تھا کہ اس کی ساس رکمڑی جی کو بہو کے بڑھڑانے کا غصہ نہیں تھا لیکن وہ بھی ڈھٹائی پر تھی بہو کی بڑھڑا ہاتھ کو ایک کان سے سنکا دوسرے کان سے نکال رہے تھے ارچنا ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اس کا سپنا تھا کہ وہ اپنے پیرو پر کھڑی ہوگی اس نے نوکری کے لئے کئی جگہ آویدن بھی دے رکھا تھا اسی بھی جب اس کے لئے انکیت کا رشتہ آیا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ سادھی اسی سرط پر کرے گی کہ سادھی کے بعد اسے اچھی نوکری ملی تو کوئی اس سے نوکری کرنے کو نہیں روکے گا آخر اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد وہ گھر پر نہیں بیٹھ سکتی انکیت اور اس کے گھر والوں کو اس بات سے کوئی اپتی نہیں تھی کہ ان کی بہو نوکری کرے گی اس کے لئے دونوں طرف سے خوشی خوشی یہ رشتہ ہو گیا سادھی کے کچھ دنوں بعد ہی ارچنا کا جاننگ لیٹر آ گیا جس نے ارچنا نے اپنے سسرال والوں سے کہا تھا کہ وہ اب نوکری کرے گی تو اس کی ساس رکھ ملی جی نے سارے پریوار کی سامنے کہہ دیا تھا بہو نوکری کرے اس سے مجھے کوئی اپتی نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ وہ پہلے سارے گھر کا کام کرے کہ نوکری کر جائے لیکن میں بھی اب پہلے کی طرح پورا گھر نہیں سنبھال سکتی مجھے سب کچھ منجور ہے لیکن مجھ سے اے امید مت رکھنا کہ میں بہو کو روٹی بنا کر کھلاوں گے مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ایک بار اس بھاور میں فس گئی تو زندگی بھر نہیں نکل پاؤں گی اس وقت سب کو رکھ ملی جی کی باتیں سنکا حیرانی تو ہوئی تھی ان کے پتی نے تو یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری سیدھی سرال پتنی کی ساس بنتے ہی اپنا روپ بدل لے گی لیکن ان سب باتوں کا رکھ ملی جی پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ تو اپنی جیت پر آڑی تھی اور خیر ارچناک ہو ہی نوکری کرنی ہی تھی کیونکہ گھر کے تھوڑے سے کام کے لیے وہ اتنی اچھی نوکری تو نہیں چھوڑ سکتے تھے وہ ہی اس کے پتی اور سچو جی نے بھی نوکری کا اجازت دے دی تھی تو پھر بھی وہ کہاں رکنے والی تھی اس ہمیسیہ کا ایک حال نکالا گیا کہ گھر کے کاموں کے لیے ایک کام والی اور کھانا بنانے کے لیے کوئی رکھ لی گئی کھانا بنانے والی صبح اور سام کا کھانا بنا کر چلی جاتی ارچنا کا کام تھا آپس سے آ کر بس کھانا پروشنا یوں ہی دن نکل رہے تھے ارچنا کی سادی کو دو سال ہو چکے تھے اب تو ارچنا اور باقی گھر والوں کو اس روٹین کی عادت ہو گئی تھی لیکن مسکل تو اتب ہوتی تھی جب کبھی کھانا بنانے والی چھوٹی لے لیتی تھی ایسا ہی کچھ ہی ان دو دنوں سے ہو رہا تھا جس کارک سے ارچنا کھجی ہوئی تھی آپس سے آ کر روٹی بنانا اسے بہت بڑا بوجھ لگتا تھا ویسے تو رکڑی جی نے ان دنوں میں سبجیاں کٹ کر بنا دیتی تھی لیکن باہو کے آپس سے آنے کے بعد رسوے میں جھاگتی بھی نہیں تھی اس سمائے ارچنا کی اپنی بیٹھی ہوئی ساس بہت چکتی تھی اور وہ بڑھ بڑھاتی رہتی تھی اور روٹیاں بناتی تھی بعد میں اپنی ماں سے پھون پر بھر بھر سکایتیں کرتی جس کے بعد اسے تھوڑا سا سکون ملتا تھا کچھ دنوں بعد ارچنا کے بھائی کی سادھی بھی تیہ ہو گئی ارچنا کی ہونے والی بھائی کی بھی نوکری پیشا تھا ارچنا کی ماں نے سگائی کے وقت ہی خوش ہوتے ہوئے گروے سے کہا دیا تھا بھائی وقتوں اور ساسوں کی طرح نہیں ہوں جو بہو کے آنے پر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤں جب ابھی تک پورا گھر سنبھال رہی ہوں تب اب کیوں نہیں سنبھالوں گی میری بہو کو میری طرف سے میری پوری چھوٹ رہے گی جب ایک ماں اپنے بچوں کو روٹیاں بنا کر کھلا سکتی ہیں تو بہو کو کیوں نہیں کھلا سکتی بہو تم نشینت ہوکا نوکری کا نارا سوئی میں سنبھال لوں گی ارچنا کی ماں کے اوچ بچار سنکر اس کی ہونے والی بھاوی کا پورا پریوار اور خود ارچنا بھی گردگد ہو گئے واہ ماں آپ کتنے بڑے دل کی ہو کاس میری ساس بھی آپ کی طرح ہوتی اپنے چیچڑہت نکالتی ہوئے ارچنا بولی لیکن میری قسمت میں اے سب سکھ کہاں ہے میری ساس کو تو بس حکم چلانا آتا ہے مجھے کرو ہے کہ میری ماں اتنے کھلے بچاروں کی ہے کچھ دنوں میں ہی ارچنا کے بھائی کی سادھی ہو گئی اور کچھ دنوں بعد ہی ارچنا کو بھاوی نے اپنی نوکری جوائن کر لی ارچنا کی ماں نے اپنی بہو کو ہتھیلیوں پر رکھتی تھی صبح اس کا ناستار تپین پھر رات کا کھانا بھی تیار رکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے پروز کر سب کو کھانا کھلاتی تھی ان کی بہو بھی ممی جی ممی جی کہتی تھی کہتی ہوئی اپنی پرسن نا پرسن بتاتی رہتی تھی جسے ارچنا کی ماں بڑے چاو سے پورا کرنے کے میں لگی رہتی تھی خوشی خوشی دن بیٹ رہے تھے لیکن اے پرکریا دھیرے دھیرے اب ادا سینطہ میں بدل رہے تھی ارچنا کی بھاوی کو اب کچھ بھی نہ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی ایک دن جب ارچنا پھون پر اپنی ماں سے بات کر رہی تھی تب اس کی ماں بس رو پڑی بیٹا میں اتنا کرتی ہوں پر تیری بھاوی کے لیے پھر بھی اسے میری قدر نہیں ہے ارے میری دیو ہوئی چھوٹ اب مجھ پر ہی بھاڑی پننے لگی کیا ہوا ماں آپ ایسے کیوں بول رہی ہو آپ تو بھاوی کو مجھ سے بھی زیادہ دھیان رکھتی ہے کیا بھاوی نے آپ سے کچھ کہا ہے ارچنا بے چین ہوتے ہوئے پوچھنے لگی کچھ کیا بیٹا اب تو سب کچھ وہ مجھے ہی کہتی ہے ایک کافی سے آنے کے بعد ایک گلاس پانی کے لیے بھی مجھے آواز دیتی ہے ناستے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو مدد کرنے کے وجہ گصہ ہو کر یوں ہی بینا کھائے چلی جاتی ہے آخر میرا بھی کچھ آتما سممان ہے یا نہیں میں تو اس کے لیے بس کاموالی بن کر ہی رہ گئی ہوں ماں یہ تو بہت گرد بات ہے آپ بھائی سے ساپ ساپ کہا کیوں نہیں دیتی کہ آپ اپنی بیوی کی لگام کھیج کر رکھیں آپ ماں ہے کوئی نوکرانی نہیں بھاوی نوکری کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں آپ پر حکم چلائیں گے کس موہ سے کہوں بیٹا پہلے تو خود میں نے ہی آگے بڑھ کر کنھاڑی اپنے پیر پر مارا پھر سکایت کس سے کروں تیرے پاپا نے تو کہا بھی تھا کہ بہو کو زیادہ چھوٹ دو گی تو بعد میں پچتاؤ گی لیکن وہ ہی بڑھائی کی بھوکھی تھی جو اپنی بہو کو سر پر بیٹھا چڑھا لیا ایک بات کہوں بیٹا تو چاہے اپنی ساس کو کچھ بھی کہا لیکن سمدھن جی کا ایک فیصلہ صحیح تھا کہ وہ بہو کو روٹی بنا کر نہیں کھلائے گی ایک بار تو سکی نجروں میں بری لگی لیکن اکڑ ساس کی تو بن گئی لیکن آگے کے لیے کم سے کم اپنا آتما سمان تو بچا لیا اب نہ تو 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 انہیں کوئی تانہ دے سکتی اور نہ ہی کوئی رشتے دار کاس میں نے جس شروع سے ہی ایک گھر گریشتی کی پوری جمعیداری اپنے سر پر لینے سے انکار کر دیا ہوتا تو پھر آج میرا ایک حال نہ ہوتا ماں کی باتیں سن کر ارچنا نصفد ہو گئی بھاری من سے اس نے پھون رکھ دیا باہر حال میں آ کر بیٹھ دیکھا تو ساس سسور آرام سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے باتیں کرتے کرتے ان کی ساس اپنے نخونوں پنیل پینٹ لگا رہی تھی جسے دیکھ کر سسور جی انہیں چڑھا رہے تھے اب بڑھا پہ میں ایک فیصل کر کے کسے دکھاؤ گی میری تو نظر بھی کمجوڑ ہو گئی ہے ارچنا کی ساس مسکراتے ہوئے بولی کسی کو نہیں دکھانا مجھے میں تو اپنی خوشی کے لیے لگاتی ہوں ساری عمر تو گھر گریشتی میں اُلچی رہی اب اوقاس کعوقت آیا ہے تو اپنے سوق تو پورے کرلو پتہ نہیں کب بھگوان کے گھر سے بلاوہ آ جائے پتہ نہیں آج کیوں ارچنا اپنی ساس کی باتیں سن کر چیڑ نہیں رہی تھی بلکہ وہ بھی مسکرات اٹھی صحیح تو کہہ رہی ہے رہی ہے ممی جی ایک گریڑی کو اپنے لیے وقت ہی کم ملتا ہے پہلے اپنے بچے کو پال پوچھ کر بڑا کرو پھر کام کاجی بہو آ جائے تو اسے اور اس کے بچے کو سنبھالو کاس میری ماں نے بھی میری ساس کی طرح پہلے ہی کہہ دیا ہوتا کہ بہو کو روٹیاں بنا کر نہیں کھلا سکتی تو آج ان کی یہ دستہ نہیں ہوتی تو دوستو یہ ایک بہت ہی سچھا پرد کہانی ہے آپ اور آپ کی بہو کے لیے یہ سبھی کو سچھا پرد ہے تو کہانی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنے بار